بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے برونکائیٹس میں آپ لوگوں کو یہی کہا تھا کہ اس میں برونکیل ٹیوبز کے انفلیمیشن ہو جاتی ہے ایمفیسیما میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس میں الویولائی کی والز ڈیمیج ہو جاتے ہیں نمونیا میں ہم نے یہ ڈیٹیل میں پڑھا کہ جس میں الویولائی سارے کے سارے پس سے یا پھر فلویڈ سے فیلڈ ہو جاتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایستیما 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 is the inflammation swelling in the walls of the bronchi and the bronchioles during an attack of estima the walls of the bronchi and the bronchioles swell and their inner passage is reduced it results in the shortness of breath the patient experience recurring attacks of shortness of breath wheezing whistling sound when breathing out coughing and chest tightness اچھا ایستیما میں بچوں کیا ہوتا ہے ایستیما میں ایکچولی bronchioles tubes bronchioles tubes inflamed یا swelled ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جس میں جس کے جس کے result میں جس کے result میں پھر یہ ہوتا ہے کہ سانس لینے میں اتنا tight ہو جاتا ہے کہ سائے سانس لینے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے "'acytی' the most reason for esthema is the sensitivity to allergens allergi causing factors pollen cold smoke or other chemicals in the air when esthema patient inhales such allergens they may suffer in attack of the symptoms of esthema esthema patients are given short term treatment they use medicines which contain chemicals to dilate the bronchioles such as bronchio dilators are given in the form of inhalers اچھا کیا ہوتا ہے استما میں سب سے پہلے تو آپ لوگ بچوں یہ جان لے کہ استما کے ورڈ کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے یہ گریک ورڈ ہے استما ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے بریت ہارڈ ٹھیک ہے جس کا مطلب کیا ہے بریت ہارڈ مینز کے سانس لینا لیکن بہت زیادہ مشکل سے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ائر ویز جتنے بھی ہوتے ہیں ائر ویز انفلیمڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں صرف اور صرف یہ ایک بات آپ لوگ جان لیں کہ استما صرف برانکائی اور برانکیولز کے سویلنگ کی وجہ سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے کبھی کبار نوز میں بھی ایسا مسئلہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے استما کاز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مینز کے ائر ویز جتنی بھی ہے جہاں سے ائر پاس ہو سکتی ہے ہر ایک کی وجہ سے استما کاز ہو سکتا ہے صرف برانکائی اور برانکیولز تک یہ محدود نہیں ہے اچھا آپ لوگوں کی بک میں برانکائی اور برانکیولز کو منشن کیا ہے کہ یہ سویل ہو جاتے ہیں میں ساتھ میں یہ ایٹ کر دیتی ہوں کہ جتنے ائر پیسج ہوئے ہیں ٹھیک ہے جس جو جو پیسج اس میں انوالو ہے ساروں کی سویلنگ کی وجہ سے یا انفلمیشن کی وجہ سے استما کاز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب انہی ائر پیسج ہوئے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انہی ائر پیسج ہوئے کی وجہ سے انفلمیشن کی وجہ سے اندر کے پیسج ہوئے یا جتنا وہ نارمل دائی میٹر ہوتا ہے نارمل دائی میٹر سے وہ ریڈیوز ہو جاتے ہیں اس وجہ سے سانس لینے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو اب آپ لوگ نیم کو دیکھ لے کہ اس کو یہ نیم کیوں ملا ہے نیم اسی وجہ سے ملا ہے کہ اس میں سانس لینے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو ڈائیگرام کی طرح دکھا دیتی ہوں آپ لوگ ذرا ڈائیگرام میں دیکھ لیں ڈائیگرام میں دیکھیں یہ میں نے ایک ڈائیگرام لیا ہے اور اس ڈائیگرام میں آپ لوگوں کو دیکھیں یہ نارمل برانکیول ہے اور یہ ایک ایفکٹڈ برانکیول ہے اب آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ یہ نارمل برانکیول آپ لوگوں کو دیکھنے میں کیسے نظر آ رہا ہے اس کے ڈائی میٹر کو دیکھ لیں جبکہ ایفکٹڈ برانکیول کو دیکھیں سویلنگ بھی ہو گئی ہے اور سویلنگ کے ساتھ ساتھ اس میں میوکس بھی موجود ہے تو اب آپ لوگ خود سوچیں کہ جب ڈائی میٹر اتنا ہو تو بریتنگ کتنی فاسٹ اور کتنی ایفیشنٹ ہوگی لیکن اگر برانکیول ایسے ہو گئے ہیں تو پھر آپ لوگ ایمیجن کر لیں کہ بریتنگ میں کیا مسئلے آئیں گے اتنے تنگ رستے سے اتنے تنگ رستے سے یا اتنے تنگ یا پھر نیرو رینچ سے بریتنگ کرنا ہماری لیے آسان ہوگا یا مشکل ہوگا تو استما مینز بریتھ ہارڈ جس میں برانکیول یا پھر برانکیول یا پھر ایئر پیسجوے میں جتنی بھی ٹیوبز آتے ہیں اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے تو اس سے استما کاز ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ سویلنگ ہو گئی ہے اور سویلنگ کے ساتھ ساتھ میوکس بھی موجود ہے آپ لوگ ذرا اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ لیں یہ بہت زیادہ قریب سے ہے یہ ڈائیگرام دیکھیں آپ لوگوں کو بالکل کلیر نظر آئے گا یہ آپ لوگوں کو نارمل لائننگ شو کیے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ اس نارمل لائننگ کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں یہ نارمل لائننگ شو کیا گیا ہے اور اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں نارمل میوکس جو سیکریٹ ہو رہا ہے آپ لوگوں نے ائیئر پیسجوے میں پڑھاتا نا کی میوکس ممبرین موجود ہوتا ہے جو پیتوچن باہر سے کوئی بھی جرم پارٹیکل اگر بوڈی میں انٹر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو کیپچر کر کے وہی پر ہی ختم کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نارمل میوکس کی سیکریشن ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مینز ہم ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں رہ رہے ہیں اور ہمارے ہاں پولوشن بہت زیادہ ہوتا ہے ایک پولوٹڈ انوارمنٹ میں ہم بریتنگ کر رہے ہیں تو ہمارے ہمارے اس پولوٹڈ انوارمنٹ میں ہم بہت زیادہ ایسے پولوٹڈ چیزیں ہوگی جو کہ ہمارے انہیلیشن کے دوران انہیلیشن کے دوران ہماری بوڈی کے اندر جائے گی تو میوکس سیکریٹ ہوگا یہ نارمل رینج ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو ایفیکٹڈ شو کیا گیا ہے ائر وی ہے ایفیکٹڈ شو کیا گیا ہے دیکھوں یہ سویلنگ ہوئی ہے اور سویلنگ کے ساتھ ساتھ دیکھیں بہت زیادہ میوکس سیکریٹ ہو رہا ہے تو اب اتنے تنگ جگہ سے ائر کا آنا جانا کتنا زیادہ مشکل ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میں نے دو ڈائیگرامز آپ لوگوں کو دکھا دیئے ہیں اچھا اب وہ آپ لوگوں کو تو پتہ چل گیا کہ استماع مینز کے ائر پیسجوے کے ٹیوبز جتنی بھی ہے وہ سارے کے سارے جب تنگ سویل ہو جاتے ہیں تو اسے استماع ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا اس میں مسلسل اٹیکس آئیں گے ریکرنگ اٹیکس ریکرنگ اٹیکس مینز کے بار بار ایک چیز کا ریکرنگ مینز کے بار بار ایک چیز جب خود کو دہراتا ہے نا تو اس کو ہم ریکرنگ کہتے ہیں ایک واقعہ جب بار بار ہوتا ہے تو اس کو ہم ریکرنگ کہتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یا پھر جس بندے کو استماع ہوگا اس کو ریکرنگ اٹیکس آتے ہوں گے کس چیز کی ریکرنگ اٹیکس شورٹنس آف بریت کی مینز سانس اٹک جائے گی ٹھیک ہے سانس باہر نہیں آئی گی وہ ایک سہیل سانس ون بریت آؤٹ اور جب وہ باہر بریت آؤٹ کرے گا ایکسہیل کرے گا تو ایکسہیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی موہ سے یا پھر اس کے ساتھ کے ساتھ ایک آواز نکلی گی اس کی موہ سے آپ لوگ فیل کر سکو گے میں اس کی اگزمپل آپ لوگوں کو ایسے دے دوں گے کہ ایک بیلون ہے ٹھیک ہے اور اس بیلون کو آپ لوگ ائر سے بار دیں ٹھیک ہے اور پھر اس کی اوپننگ کو آپ لوگ ٹائٹ رگر کے پکڑے جب اس سے ہوا باہر نکلتی ہے اس بیلون سے ہوا باہر نکلتی ہے تو ساتھ میں وہ آواز بھی کریئٹ کرتی ہے تو بلکل اسی طرح جب سانس ایک بندے کو ایر پیسٹ ویز اس کے تنگ ہو گئے ہیں تو جب باہر ہوا نکلی گی ایکسہیل کرے گا وہ بندہ تو اسی دوران اس کے ساس نکالنے کے ساتھ ساتھ ایک آواز بھی اس کی موہ سے نکلی گی کیونکہ میوکس سیکریٹ ہو رہا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے نمونیا میں پڑا نمونیا میں الویولائے سارے کے سارے پس سے فلویڈ سے کونسا فلویڈ یہی میوکس ہوتا ہے جس میں ویو بی سیز بھی ہوتے ہیں سارے کا سارا اس سے بر جاتا ہے تو پھر دیکھیں ہمارے لنگس تو کنٹرکشن اور ریلکسیشن کرتے ہیں تو پھر جب وہ سارے کے سارے فلویڈ سیکریٹ ہوگا وہاں پر فلویڈ موجود ہوگا تو چسٹ بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائے گا اور ساتھ میں ٹائٹ ہونے کے ساتھ کیا ہوگا ٹائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کفنگ بھی ہوگی کفنگ ہم کس لیے مینس کے زیادہ تر کفنگ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ میوکس سے یہ سارا ائیر پیسج ویب برا ہوا ہوتا ہے تو کفنگ اسی وجہ سے آ جاتی ہے کہ مینس بہت زیادہ میوکس موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سانس لینے میں مشکل ہوتا ہے تو اسی دوران کفنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اچھا اب ریزنز کیا ہے اس کے یا تو الارجنز ہوں گے الارجنز یا پھر ائر پلوٹنٹس الارجنز کیسے کہتے ہیں الارجنز ہمارے پاس الارجی کازنگ فیکٹر ہے جس سے ہمیں الارجی ہوتی ہے الارجی یا تو پولنز ہوں گے یا پھر کولڈ ہوگا یا پھر سموک ہوگا یا پھر کوئی بیکیمیکل ہو سکتا ہے ائر میجے سے ہمیں الارجی ہو سکتی ہے میں آپ لوگوں کو ریزنز بتانے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ استما دو قسم کا ہوتا ہے ایک جنیٹک اور دوسرا انوارمنٹل یا تو جینز کی وجہ سے ہوگا یا پھر انوارمنٹ کے انفلوینس کی وجہ سے ہوگا زیادہ تر زیادہ تر میکسیمم جس کی ایج 12 ائر سے کم ہوتی ہے اور ان لوگوں میں استما پایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنیٹکلی ہے ٹھیک ہے 12 ائر سے کم ایج والوں میں اگر استما پایا گیا تو یہ کیا ہے یہ جنیٹکلی ہے لیکن اگر 12 ائر سے ایج زیادہ ہے 13, 14, 15 جتنی بھی ہے اور ان لوگوں میں استما پایا گیا تو یہ کسی انوارمنٹ انوارمنٹل انفلوینس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اب انوارمنٹل انفلوینس میں الارجنس بھی آتے ہیں اور ائر پلوشن بھی آتا ہے ٹھیک ہے جنیٹکلی دیکھیں جنیٹکلی میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکتی ہو کہ جینز میں جب کبھی کبھار استما کبھی کبھار نہیں بلکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ استما جنیٹکلی ٹرانسفر ہوتا ہے یہ آلڑی جینز پہ ہوتا ہے تو اب اگر ایک مدر کو یا پھر فادر کو استما ہے اور وہ آگے بچوں میں جینز میں ٹرانسفر ہوا تو ان بچوں میں بھی وہ 12 ائرز میں اپنے آپ کو کیا کر دے گا اپنے آپ کو شو کر دے گا استما ہوگا اگر جینز میں کیری ہوا تو اچھا اگر انوارمنٹل فیکٹرز ہے تو انوارمنٹل فیکٹرز میں الرجنز آتے ہیں ٹھیک ہے ائر پلوشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بہت سے ائر پلوشن میں جیسے کہ ایکسپوشورٹ ایکسپوشورٹو 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 میس کے دو قسم کا ہے ایک جینیٹکلی ہے ایک انوارمنٹل انفلوئنس کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے 12 ائرز سے کم والے جو ہیں 12 ائرز سے کم والوں میں اگر استماع پایا گیا تو it means کہ یہ جینیٹکلی یا جینز کی وجہ سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر انوارمنٹ کی وجہ سے یا پھر 12 ائرز سے زیادہ میں پایا گیا تو it means کہ یہ انوارمنٹ کی وجہ سے ہوگا ٹھیک ہے تو پھر انوارمنٹل فیکٹر میں الارجنس اور ائر پولوشن آ جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے ابھی آپ لوگوں کو کہہ دیا اسی ویڈیو میں کہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو مینز ہمارے ہاں اس کمپیرٹو ڈیولپ کنٹریز پولوشن زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم ایک پولوٹڈ انوارمنٹ میں رہ رہے ہیں تو اگر مینز اسی دوران کوئی بندہ اسٹیمیٹک ہے اور وہ سانس لے رہا ہے تو مینز اس کو اٹیکس آتے ہوں گے ائر پولوشن کی وجہ سے اب بچو ہم اس کی ٹریٹمنٹ پہ آ جاتے ہیں اس کا کوئی مینز اتنا سپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے نہیں کہ جس کو ٹریٹ کیا جا سکے اس میں زیادہ تر وہ میڈیسنز ریکمینڈ کیے جاتے ہیں جو کہ فور رن ایکشن دکھاتے ہیں ٹھیک ہے آن دا سپورٹ ایکشن دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیفین یوز ہوتا ہے ایز برونکیو ڈائیلیٹر برونکیو ڈائیلیٹر آپ لوگوں کو پتا ہے برونکیو ڈائیلیٹر میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے برونکیو ڈائیلیٹر ہم کس وجہ سے یوز کرتے ہیں تاکہ ہم یہ جو شورٹنس آف بریت آئی ہوئی ہے اس پہ قابو پا سکے اس کو روک سکے ٹھیک ہے دوسری بات کہ وہ والی میڈیسنز ہم لیتے ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ کوئک ریلیف دیتی ہیں کیونکہ اس کے اٹیکس آتے ہیں تو کوئک کوئک ریلیف سے میرا مطلب یہ ہے کہ اس کے اٹیکس آتے ہیں تو اس کے اٹیکس آتے ہیں جیسے ہی آ جاتے ہیں تو ہم فور رن سے جو بھی ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہوا ہوتا ہے ہم فور رن سے وہ انہیل کر دیتے ہیں انہیل کیوں کروا دیتے ہیں کہ مینز یہ جو بندہ سانس لے رہا ہے سانس نہیں لے سکتا ایکسیلیشن میں اسے پرابلم ہو رہی ہے تاکہ وہ فوراں کیا کر لے وہ فوراں نارمل ہو جائے اس کی سانس باہر آ جائے کورٹیکوسٹی رائٹز یوز کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک مینز کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیمپریری ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ہم کرواتے ہیں استعمال میں بہت زیادہ ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں جس میں میں نے آپ لوگوں کو دو ٹیسٹ یہاں پر منشن کروائے ہیں ایک کو ہم سپائرومیٹری کہتے ہیں دوسری کو ہم پیک فلو کہتے ہیں سپائرومیٹری وہ ٹیسٹ ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ برونکائی اور برونکیولز کتنے تنگ ہو چکے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے وہ تنگ ہو چکے ہیں کتنے وہ سویل ہو چکے ہیں یہ کیسے دیکھا جاتا ہے اس میں ایر کی ایکسہیلیشن اماؤنٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک بنتا ایک خاص ٹائم میں کتنا ایکسہیل کر رہا ہے اور کتنا تیز وہ ایکسہیل کر رہا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے دوسری بات اس سے پھر وہ اندازہ لگا لیتے ہیں ایر کی ایکسہیلیشن سے اور کتنی فاسٹ وہ ایکسہیلیشن کر رہا ہے تو اس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ برونکائی اور برونکیولز کتنے سویل ہو چکی ہیں دوسرا ٹیسٹ پیک فلو کا کروایا جاتا ہے بچوں اس کی نارمل رینج ہائٹ ایج اور جنڈر پر ڈپینڈ کرتی ہیں پیک فلو کا ٹیسٹ اس کی نارمل رینج ہائٹ ایج اور جنڈر پر ڈپینڈ کرتی ہے ٹیک ہے ڈپینڈ کرتی ہے اور ہائٹ ایج اور جنڈر کے ساتھ اس کی ویلیو اس کی ویلیو بھی یا اس کا نارمل رینج بھی ویری کرتا ہے ٹیک ہے پیک فلو ٹیسٹ کروایا جاتا ہے پیک فلو ٹیسٹ ایسے کروایا جاتا ہے کہ جس میں یہ دیکھا جاتا ہے پیک فلو ٹیسٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مینز ایک بندہ جس کو ایستما ہے وہ کتنے مشکل سے وہ کتنے مشکل سے ایکسہیلیشن یا پھر وہ کتنے مشکل سے بریتنگ کر رہا ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو اس کے ڈائیگرامز دکھاتی ہوں آپ لوگ اس امیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت کا سپائرومیٹری ٹیسٹ ہو رہا ہے یہ اس طریقے کار سے ہوتا ہے دیکھیں یہ آپ لوگوں کو ایک سپائرومیٹری مشین ہے ایک سیمپل سا مشین ہے جس میں ایک سیمپل سا مشین ہے جس میں یہ کیا کروا رہے ہیں جس میں یہ بلو کر رہی ہے ایکسہیل کر رہی ہے تو ایکسہیل کرنے کے دوران اس کی میرمنٹ کروا دی جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا ایکسہیل کر رہی ہے اور کتنا فاسٹ وہ ایکسہیل کر رہی ہے تو پھر اسی کے مطابق ڈاکٹر اس کا میز ایگزیمنیشن کرتا ہے کہ اس کے برانکائی اور برانکیولز کتنے حد تک سویل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سپائرومیٹری ٹیسٹ اس طریقے کار سے کروایا جاتا ہے دوسرا ٹیسٹ میں نے آپ لوگوں کو کہاں کہ پیک فلو ٹیسٹ ہے پیک فلو ٹیسٹ کیلئے دیکھیں یہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پیک فلو کے ٹیسٹ میں یہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے اسی انسٹرومنٹ کی ترو میز کے ایک بندہ اس میں بلو کرتا ہے اور بلو کرنے اس کے بعد ہی میز کے بریتنگ کرتا ہے اور بریتنگ کرنے کے بعد ہی وہ میز کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی مشکل سے بریتنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اس کی نارمل رینج ایج جنڈر اور ہائٹ پر ڈپینٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو پیک فلو ٹیسٹ اس طریقے کار سے کروایا جاتا ہے ٹھیک ہے بچوں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ استعمال پوری کا پورا ڈسکس کر لیا ہے میں نے کہا ہے کہ یہ گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے مشکل سے سانس لینا ٹھیک ہے یہ ائر ویز میں ائر پیسج ویز جب بہت زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں سویل ہو جاتے ہیں اور سانس لینے میں پھر مسئلہ ہوتا ہے تو اسی کنڈیشن کو ہم استعمال کہتے ہیں دو قسم کا ہے جنیٹک ہے انوارمنٹل ہے جنیٹک جو کی جینز میں ٹرانسفر ہو انوارمنٹل جو کہ انوارمنٹ کے انفلوینس کی وجہ سے ہو جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یا تو الارجنز ہو سکتے ہیں یا پھر ائر پولوشن ہو سکتا ہے یا پھر فارملڈی ہائیڈ کو میز ایکسپوجر اگر بہت زیادہ آپ لوگ فارملڈی ہائیڈ فیکٹریز ہے ٹھیک ہے جہاں پر چیزیں بن رہی ہیں آپ لوگ وہاں پر ہو اسی بھی استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے دو ٹو ٹائپس تھے اس کے سمٹمز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیے کہ بار بار اس کے اٹیکس آئیں گے ٹھیک ہے سانس بار بار ہماری بند ہوگی ٹھیک ہے بند میز کے بہت زیادہ ٹائم بعد ہم ایکسہیل کر پائیں گے تو تھوڑا سا مشکل ہوگا سانس لینے کے ساتھ آواز آتی ہے دوسرا کی کفنگ ہوتی ہے اور ساتھ میں بہت زیادہ چیز ٹائٹ ہوتا ہے ٹائٹنس کس وجہ سے آتی ہے کیونکہ وہاں پر اب نارمل رینج میں میوکس پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ دو قسم کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں سپائرومیٹری اور پیک فلو جس میں یہ دیکھا جاتا ہے سپائرومیٹری میں کہ کتنا فاسٹ اور کتنے ٹائم میں ایک بندہ ایکسہیل کر رہا ہے جسے پھر برونکائے برونکیولز کے ڈائی میٹر اور یا پھر سویلنگ کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں کہ وہ کتنے تنگ ہو چکے ہیں پیک فلو میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میز آپ کو ایک انسٹرومنٹ دیا جاتا ہے جس میں آپ لوگ بلو کرتے ہو ٹھیک ہے اور اس میں پھر یہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کتنے زیادہ مشکل سے سانس لے رہے ہو ٹھیک ہے اگر لور پیک فلو آتی ہے نارمل سے کم آتی ہے آپ لوگوں کی ویلیو یا پھر رینج تو پھر اسی کے مطابق آپ لوگ ڈاکٹرز آپ کو گائیٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ کیسے اسی سیچویشن سے یا پھر اگر اٹیک آ جائے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹریٹمنٹ میں نے بتا دیا کہ کیفین ایزا برونکیو ڈائیلیٹر یوز ہوتا ہے ایسے بہت سارے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے میڈکیشنز ہیں جو کہ ایزا برونکیو ڈائیلیٹر یوز ہوتے ہیں زیادہ تر وہی میڈیسنز لیے جاتے ہیں اس میں کہ آپ لوگوں کو قوک ریلیف ملے ٹھیک ہے آن ڈا سپورٹ اور ایلیٹرول بھی دیا جاتا ہے ٹھیک ہے کارٹیکوسٹی رائٹس بھی ریکمینٹ کیا جاتے ہیں ہوپ آپ لوگوں کو ایستما اچھے طریقے کار سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی مشکل ہے تو آپ لوگ ویڈیوز میں یا پھر کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہو ہم آن ڈا سپورٹ آنسر کریں گے تینکیو